تو لائف تصویرے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے آگ لگنے کا کیا مکھے کارن ہے وہ بھی ہم آپ کو جرور بتائیں گے پھل حال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے اور جو محلہ واسی ہیں وہ بہت زیادہ بھائیبیت ہو گئے کہ آخر کار یہ آگ لگی کیسے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب تصویروں میں کہ کس پرکار سے ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور کس پرکار سے بھائی کا محول جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے بھائی کس کا گھر ہے یہ ہمارا ہمارا گھر ہے آپ کا گھر ہے کیسے آگ لگی یہ ہے یہ ہمیں تو پڑوسیو کول آیا ہے کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے تو ہم پہنچے تو وہ کوئی پانی کا انیجمنٹ تھوڑا تھا نہیں تو پھر اب خودی کرنا ہے تو آگ لگی کیسے ہے بھائی تو کس پرکار سے بتایا جا رہا ہے کس پرکار سے بہتایا جا رہا ہے کہ پچاس سے ساٹھ سال پرانا یہ گھر ہے اور اس گھر میں جو ہے اچانک سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کھڑکی جلتی ہوئی جرور نظر آ رہی ہے اور پولیس یہاں پر پہنچی ہوئی ہے دلباگ جی ہے دلباگ جی کیا سوچنا ملی تھی آپ کو سر مہاری پاس ابھی ایونٹ آیا تھا ابراہ منڈی کے سائمی ننسویٹ کے ساتھ آڑا مکان میں جو کافی سمیے سے بند پڑیا تھا اس کی کڑیوں میں اوپر آگ لگی ہوئی ہے ہم ترن پانچ ساتھ منٹ میں پہنچے اس کے دیکھا تو یہ کھڑکی وغیرہ یہ جلتی ہے ابھی پانی کا انتظام کریا تھا پانی چاپی آگ بھجائے فائر برگیٹ کو بھلایا ہے وہ بھی آ رہی ہے پتہ چل پایا ہے سر کیسے آگ لگی نہیں ایسا تھا بند تھے اوپن ہے دونوں طرف سے کھل آیا کوئی سرارتی تتہ ہو آیا اور وہ ملک کھڑکی میں کوئی کاغش کو گزڑ آ کے یہاں آگ لگا کی تلیا گیا کوئی رہتا ہے سر اس مکان میں نہیں کوئی نہیں رہتا مکان مالک سکٹر تیرہ میں رہتے ہیں کافی مولنے والے کٹھے ہوئے پڑے ہیں آگ لگ ریزی لفٹے دوما کافی نکل رہا ہے تو انہوں پڑوشوں نے کھول کری تو ہم ترند مکھے پہنچے ہیں اب آگ کو کابو پا لیا گیا آگ پر کابو پانے کی پوری کوشی جرور کی جاری ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی لوگوں کی یہاں پر موضودگی جرور دیکھی جاری ہے تو جو بھی لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایشور کا شکر ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی دھوان جو ہے وہ یہاں پر اٹھتا ہوا جرور نظر آ رہا ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کریں اور اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے جیہاں دوستو اس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے اور اچانک سے جو ہے اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دھواں جو ہے وہ یہاں پر فیلحال اٹھتا ہوا جرور دکھائی دے رہا ہے تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ نہ ملی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال جو ہے آگ کو بھجانے کی پوری کوشش جرور کی جا رہی ہے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کے دوارہ جو ہے آگ پر کابو فیلحال پا لیا گیا ہے اور بھجانے کی پوری کوشش جرور کی جا رہی ہے آپ کو پھر دوبارہ سے جانکاری دے دے کہ اس گھر کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے اس گھر کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے ایشور کا شکر ہے کہ بچاب جرور ہوا ہے محولے والے بہت زیادہ اچانک سے پریشان ہوگے کہ آگ کس کارن سے لگی ہے اور موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پر دیکھی جا رہی ہے تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نند سویٹس جو کی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رہونات مندر کے پالس کا یہ شیطر ہے جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے اچانک سے اس کمرے میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ پر فیلحال کابو پانے کی پوری کوشش جرور کی جا رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سافتہ سیرو میں ڈائل ون ونڈو کی جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سافتہ سیرو میں کیسے کھڑکی یہ کھڑکی جو ہے پوری طرح سے جل چکی ہے سر چھت ان کی کڑیوں کی ہے کڑیوں کی یہ کڑیوں کی تھتا کہ لینٹر کی ہے نہیں کھڑکی تھی یہ لینٹر کی تھتا کھڑکی تھی کھڑکی کافی پرانی تھی اس میں کسی نے ویجے کاغت لگا دیا کاغت سے اس میں آگ پکڑی کھڑکی دنگلے کھڑکی ہے نا توکٹے ہیں اس میں لگی ہے لینٹر کی تھتھ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیلحال پانی ڈال کر جو ہے اس آگ پر جو ہے کابو پا لیا گیا ہے اور رہائشی علاقہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے اور یہ ساتھ ہی ننسویٹ ہے اور ابھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے پولیس کو سوچنا ملتی ہے اور ترنت پولیس جو ہے وہ یہاں پر پہنچتی ہے آگ لگنے کا مکھے کارن کیا ہو سکتا ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا شرارتی تطو بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کھنڈر نوما مکان ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مکان کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھنڈر نوما یہ مکان ہے اور آگ ان کارنوں سے لگی ہے فیلحال اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور وہیں دوسری اور پولیس موقع پر پہنچی اور جو لوگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو محلہ آواصی ہیں جو محلہ آواصی ہیں وہ کہیں نہ کہیں فیلحال آگ پر کابو پا چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو محلہ آواصی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آگ کو بھجانے کی پوری کوشش جرور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کو دیسے رہیں گے آپ اسے پرکار سے بنے رہے گا کرنال نیوز 24